خدا ونیسو مسیح کے خوبصورت نام میں جس کا نام سب ناموں سے افضل اور عالی ہے اور جس جیسا نام کسی دوسرے کو بخشا نہیں گیا جو اول اور آخر ابتدا اور انتہا اور الفا اور اومیگا ہے اور جس نے یہ فرمایا کہ میں مر گیا تھا زندہ ہوا ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا اور وہ مسیحہ جو میری اور آپ کی نجات کی ایک کامل امید بن کر بہت جلد بادنوں پر آنے کو ہے اسی کے خوبصورت نام میں آج پھر آپ سب ہوں کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں اور اسی خداون کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہماری زندگی میں آج پھر یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اس کے مقدس کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اس قلیل سے وقت میں سیکھنے والے ہوں اور اس کے بعد میں The Lord is my refuge کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس تنظیم کے وسیلہ سے اس چھوٹے سے انتظام کے وسیلہ سے چند نوجوانوں کی باہمی محنت کے وسیلہ سے ہمیں یہ موقع فرہم ہوا کہ ہم نہ صرف کلام مقدس کی باتوں کو ایک دوسرے سے یہاں بیٹھ کر بیان کر سکیں اور سیکھ سکیں بلکہ ہم اس ویڈیو کے وسیلہ سے اپنے وطن عزیز کے طول و عرض میں اس خوشکبری کے کلام کو پہنچانے والے ہوں ہم The Lord is my refuge کے بھی نہائیت ممنون ہیں جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم Calvary charismatic church کے لیے بھی ممنون ہیں جن کے وسیلہ سے ہمیں یہ جگہ فرہم ہوئی جہاں پر مل کر ہم ان مقدس کلام کی باتوں پر گورو خوز کرنے والے ہوں اور اس کے بعد آپ سب ہوں کے لیے بھی جو آپ سنتے ہیں تشریف لائے ہیں کہ ہم مل کر سیکھ سکیں اور آپ بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اس وقت آپ کوئی پڑوسی ملک کی فلم بھی دیکھ سکتے تھے لیکن آپ نے سمجھا کہ ہم مقدس کلام کو سیکھیں ہم آپ کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں اس وقت جس مضمون کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اپنی حیثیت کو پہچان اور یہ مضمون میری اور آپ میں سے ہر ایک کی ضرورت کے این مطابق ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی حیثیت کو پہچانیے بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا آج جو بات مجھ سے اور آپ سے کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تُو اپنی حیثیت کو پہچان یہ تُو کا لفظ سیغہ واحد میں ہے جمع میں نہیں ہے تو سیغہ واحد کے طور پر وہ مجھ سے کلام کر رہا اور وہ آپ میں سے ہر ایک سے انڈیویجولی انفرادی طور پر کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تُو اپنی حیثیت کو پہچان اس سے مراد یہ ہے کہ کہاں سے خداون نے ہمیں اٹھایا اور کہاں اس نے لاکر کھڑا کیا ہم اس حیثیت کو پہچاننے والے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ہم میں سے وہ جنہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہے یعنی خداون یسو مسیح کو اپنے شخصی نجات نہندہ کے طور پر قبول کیا ہے ہمیں آج اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے کہاں ہیں اور اس تعلق سے کتاب مقدس میں سے ایک مضمون میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور یہ پہلا سیمول اور اس کا پندرہ باب ہے پہلا سیمول اس کا پندرہ باب اور اس کی چھبیس سے اٹھائیس آیت تک چھبیس آیت سے لے کر اٹھائیس آیت تک آپ گوھر سے سنیے کہ ان آیات میں خداون آج ہم سے کیا فرما رہا ہے پہلا سیمول پندرہ باب اور اس کی چھبیس سے اٹھائیس آیت تک کلام مقدس میں یہ لکھا ہے سیمول نے سعول سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا کیونکہ تُو نے خداون کے کلام کو رد کیا ہے اور خداون نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے اور جیسے ہی سیمول جانے کمورا سعول نے اس کے جبا کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا تیب سیمول نے اس سے کہا خداون نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی ہے دعا ہے کہ خداون جو خود اپنے مقدس کلام کا مصنف ہے وہ آج ہم میں سے ایک ایک سے ہم کلام ہو یقینا ہم جو یہاں پر موجود ہیں یا آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی روحانی اور جسمانی طور پر مختلف قسم کی ضروریات ہیں دیکھئے آپ میری ضرورت کو نہیں جانتے اور میں آپ کی ضرورت کو نہیں جانتا ہوں نہ آپ میری ضرورت کو اور نہ میں آپ کی ضرورت کو جانتا ہوں لیکن کوئی ہے جو میری اور آپ کی یعنی ہم سب ہوں کی ضرورت کو جانتا ہے کوئی دوسرا جانے یا نہ جانے ایک ہے جو میری اور آپ سب ہوں کی روحانی اور جسمانی ضرورت کو جانتا ہے اور وہ آج اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے اور آپ سے کلام کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے کلام مقدس میں اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ جہاں کہیں میرے نام سے دو یا تین جمع ہوں گے میں وہاں ان کے بیچ میں ہوں گا اور میرا ایمان ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے ہم سے کلام کرنے کے لیے مذکورہ آیات کے مطابق میں پھر سے بتاتا چلوں کہ میرا مضمون ہے اپنی حیثیت کو پہچان جس وقت یہ پہلا سیمول یا دوسرا سیمول یا یہ تواریخ کی کتب لکھی گئی ہے یا سلاتین کی کتب لکھی گئی ہے یہ اصل میں قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کرتی ہیں کہ کب وہ کہاں تھے اور کون تھے جو ان کے جسمانی طور پر بادشاہ ہوئے میں تھوڑا سا آپ کو پیسے منظر کے طور پر بیکڑاؤن میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل فیراؤن مصر کی غلامی میں تھی تو فیراؤن مصر ان سے کس قدر مشکت لیتا تھا ان پر ظلم کرتا تھا اور ان سے گارے سے اینٹیں بنواتا تھا اور انتہائی محنت ان سے کرواتا تھا ایک غلام کا سا سلوک ان کے ساتھ وہ کرتا تھا اور وہ خود ان کے آقا اور مالک کے طور پر جابر حاکم کے طور پر تھا ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جتنا عرصہ تک وہ وہاں غلامی کی حالت میں رہے وہ وقت آیا کہ انہوں نے رب کے حضور یہ پکارنا شروع کر دیا کہ اے خدا ہمیں اس عذیت سے اور اس مصیبت سے اور اس تکلیف سے نجات دے اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ایک شخص کو مقرر کیا تھا وقت حاکم فیراؤن کے حکم سے ایک چھوٹے بچے کو باقی چھوٹے بچوں کے ساتھ قتل ہو جانا چاہیے تھا لیکن اصل میں خدا نے ایک چھوٹے بچے کی زندگی میں ایک خاص مقصد رکھا تھا مستقبل قریب اور بعید کے لئے جس سبب سے خدا نے ایک چھوٹے بچے کو بچایا ہے دریائے نیل میں سے اور سبور تئیس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جو میرے دشمنوں کے روبروں میرے آگے دسترخان بچاتا ہے چاہے تو وہ دشمنوں سے بھی کام لے لے چاہے تو وہ گدوں کے وسیلہ سے بلام جیسے لوگوں کو سکھا سکتا اور مرگوں کے وسیلہ سے پترست جیسے لوگوں کو سکھا سکتا ہے جہاں ہم نہیں بوتے وہاں سے بھی کٹ لیتے ہیں اور وہ یقیناً مختلف طریقوں سے کام لیتا ہے جہاں ہم امید بھی نہیں کرتے وہاں سے وہ ہمارے لئے امید پیدا کرتا ہے یہ وہ انتہائی گہری باتیں ہیں جو کتاب مقدس کے این مطابق ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کا آہو نالا خدا کے حضور سنا گیا اور وہ بچہ جس کو فیرون مصر نے مار دینا تھا خدا کے پلین کے مطابق اس بچے کو خدا نے خود اپنے دست قدرت سے محفوظ رکھا اور آپ جانتے ہیں کہ دختر فیرون جب دریائے نیل پر نہانے کے لئے آئی تو پھر آپ کو وہ بچہ یعنی فیرون مصر کی بیٹی کو وہ بچہ پانی میں ملا اے ٹھوکری میں اور وہاں سے اس نے اس کو نکالا اور وہ دشمن لوگ جو اس بچے کے دشمن تھے اصل میں انہی کے ہاں خدا کا یہ پلین تھا کہ انہی کے وسیلہ سے اس بچے کی وہاں پر پرورش ہوتی ہے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا جس کے مانا بھی یہی ہے پانی سے نکالا ہوا خدا نے اس کی زندگی میں مختلف پلین اور منصوبہ جات رکھے تھے جب یہ بڑا ہوا تو بیابان میں تھا بات میں مقتصر کر رہا اس لئے میں زیادہ تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا جب وہ بیابان میں تھا تو خدا نے اس سے کلام کیا اور کہا کہ جو اور فیرون مصر کے ہاں سے میرے لوگوں کو آزاد کروا اور موسیٰ اس وقت کہنے لگے کہ میں کس طرح سے اس کے سامنے بولوں گا مجھ میں تو صحیح بولنے کی صحیح ہی نہیں ہے اور خدا نے کہا کہ موسیٰ تو صرف فرما برداری کر تو جا تیرا بولنا یا نہ بولنا یہ میرے ہاتھ میں ہے تجھے میں زبان دوں گا تا کہ تو بولے اور یقیناً جب خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ جاتے ہیں تو خدا انہی کے وسیرہ سے کام لیتا ہے کتاب مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو خدا نے چنا اس نے ان کو استعمال بھی کیا ہے لوگ کہتے تھے کہ خدا نا 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 ہم اس لائق نہیں ہیں لیکن خدا نے ان کو چنا اور اس لائق بنایا ہے یہاں پر موسیٰ کو دیکھ لیجیے یہ نا نا کرتا تھا لیکن خدا نے اس کو چن لیا یسائیہ کو دیکھ لیجیے جب اس کا چنا ہوا وہ بھی اپنے اردگرد کے لوگوں کو اور اپنی حالت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں نجس لب اور نجس لب اور نا پاک لوگوں میں رہتا ہوں میں کس طرح سے یہ سب کچھ کروں گا اور پھر جب خدا نے اپنا جلال اس پر ظاہر کیا تو پھر خدا نے سوال پوچھا کون ہے ہماری طرف سے کون جائے گا اور پھر یہ سایہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک یعنی اے خدا میں حاضر ہوں تو مجھے بھیج اور پھر اس کو بھیجتا ہے جب ہم پرانے اتنوے کے اختتام کی کتب میں جاتے ہیں جب یرمیہ کو خدا نے چنا تو اس وقت وہ بچا تھا اور کہنے لگا کہ خداون میں بچا ہوں میں کیا کہوں گا لیکن خدا نے اس کو کہا یرمیہ ابھی تو بطن مادر میں تھا تو میں نے اس وقت سے تمہیں چن لیا ہے میں تجھے استعمال کروں گا جب آموس نبی کے صحیفوں کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آموس اپنی بلاہٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں بس گولر کا پھل بٹورنے والا تھا اپنے گلے کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لیکن خدا نے مجھے لے لیا چن لیا پترس یوہنہ اور یعقوب ان کی کیا حسیت تھی ماہی گیر تھے شاید لوگ ناک بند کرتے تھے جب یہ پاس سے گزرتے تھے لیکن خدا نے ان کو چن لیا کہ ان کے وسیلہ سے اپنے نام کو جلال دیں متی کو دیکھتے ہیں جو محصول لینے والے کی چوکی پر تھا لیکن خدا نے وہاں سے اس کو چن لیا اور کہا میرے پیچھے آ اور متی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بہت بڑا بزنس ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا فوراں وہ خدا ون یسو مسیح کے پیچھے ہو لیا یعنی خدا نے ایک خاص مقصد کے لیے مختلف شباہہ زندگی سے لوگوں کو بلایا تاکہ خدا ان کے وسیلہ سے اپنے نام کو عزت اور جلال دے قوم بنی اسرائیل قوم موسیٰ کے ذریعہ سے جب ملک مصر سے رہائی ملی بیابان کا جتنا بھی عرصہ تھا ان کے پاس اس وقت تو کوئی ریفریجریٹر وغیرہ تو تھے نہیں کہ کھانا وہاں پر رکھیں اور وہاں پر محفوظ رہے آپ جانتے ہیں کہ خدا جس نے اپنے دست قدرت سے ان کو مصر کی غلامی سے نکالا تھا وہ خود ہر روز تازہ من آسمان سے ان کے لیے برساتا تھا اور ان کے پیٹ بڑھتا تھا جب وہ ہاپنے لگتے تھے پیاس سے تو خدا چٹان سے ان کے لیے پانی مہیا کرتا ہے بیابان میں جتنا عرصہ وہ رہے نہ تو ان کی پوشاک پرانی ہوئی اور پھٹی نہ ان کے پاؤں کے جوتے خراب ہوئے اور پھٹے جب دشمنان اسرائیل ان کے برخلاف صف آراہ ہوئے تو وہ جو صاحب جنگ ہے وہ خود ان کی طرف سے ہو کر لڑا اور اپنے لوگوں کو فتحیابی سے ہم کنار کیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ زبور چوبیس انہوں نے ابھی تک نہیں پڑا تھا اور وہ گاتے نہیں تھے کہ رب خداوند بادشاہ ہے او جلالدہ بادشاہ ہے جب بلاخر وہ سرزمین مہود میں پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے سرزمین مہود میں پہنچنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی بھی عبان کے سفر میں دن کے وقت خدا ایک بادل کے ستون میں اور رات کو ایک آگ کے ستون میں ان کے ساتھ ساتھ ہو کر چلتا اور اپنی حضوری کا اپنے لوگوں کو احساس دلاتا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بلاخر جو لوگ سرزمین مہود میں پہنچے ہیں ہمیں یشیو اور قالب کا نام ملتا ہے اور پھر جو نسل وہاں پر چلی ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بارہ بار خدا کے احسانات کو بھولا اور یہ وہ لوگ تھے جو بارہ بار ڈنڈی مارنے والے ہوئے شکر ہے ہم ڈنڈی نہیں مارتے ہیں نا نہیں نہیں ہم بھی مارتے ہیں اور یہی بات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں یہ حقیقت بارہ بار ہمیں نظر آتی ہے کوزات کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت قاضی لوگ مختلف مقامات پر ان کا انصاف کیا کرتے اور دوسری قوموں کے تسلط سے ان کو چھڑاتے اور لوگوں کو رب کی طرف رجوع دلواتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہمیں وہاں نظر آتی ہے کہ بنی اسرائیل بارہ بار گناہ کرتے سزا پاتے پھر توبہ کرتے پھر بحالی ہوتی پھر خدا ان کو اٹھاتا پھر گناہ کرتے پھر توبہ کرتے خدا مختلف سزائیں دیتا یہ سرکل ان کی زندگی میں اسی طرح سے چلتا رہتا قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں اور بلاخر وہ وقت آیا کہ جب وہ سرزمین معود میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہاں ان کے لیے خدا ہی بحسیت ایک بادشاہ کے رہ کر ان کی مدد کرے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو سوچنے لگے کہ فلان قوم کا بادشاہ ہے 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 ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہونے چاہیے رب خداوند بادشاہ کو وہ بھول چکے تھے اور وہ انسانوں کو دوسرے لوگوں کو اپنے بادشاہ کے طور پر سوچنے لگے کہ وہ ہماری بادشاہ اور سوچیں کہ اگر رب خداوند بادشاہ ہو جائے تو پھر انسان بادشاہ ہوں یا نہ ہوں ان کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جب اس کی فرما برداری میں ہو چلے تو تب ہی یہ بات ممکن ہے نافرمان ہوں تو پھر انسانی بادشاہ ہوں کے پیچھے اور بادشاہ ہوں کے پیچھے ہم بھاگیں گے اور بنی اسرائیل کی زندگی میں یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے بادشاہ مانگا خدا نے اس وقت سیمول نبی کو اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اور سیمول کی معرفت کون بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے سیمول ٹھیک ہے یہ لوگ بادشاہ مانگتے ہیں ان کو کوئی بادشاہ چاہیے کوئی بندہ چاہیے میں جو خدا خالق ہوں یہاں وہیری ہوں میری ان کو اب ضرورت نہیں رہی ہے اب یہ انسانی بادشاہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر اور خدا نے بتایا کہ وہ کون شخص ہوگا جو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اس کا نام جو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا اس کا نام ساؤل تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جب ساؤل کو خدا نے سیمول کے ذریعہ میسا کروایا کہ وہ بادشاہ ہو تو اس سے پہلے یہ ساؤل جو پرانے ادرامے والا ہے وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا ہے نا نو وہ پروفیسر نہیں تھا بلکہ وہ کیا کرتا تھا ہاں اپنے باپ کے گدے چراتا تھا آپ حیران ہوں گے سوچیں گے کہ ایک کھوتے چرانے والا بندہ اس کو بادشاہ بنا دیا جائے کوئی کہے اس کو بادشاہ بنائے آپ کہیں گے کوئی مسئلہ گڑھ بڑھ تو نہیں ہے میں بندوں کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی بندہ کہے کہ اس گدے چرانے والے بندے کو بادشاہ بنا دو تو لوگ کہیں گے اس بندے کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں خدا کو سعول میں کچھ نظر آ رہا تھا جس سبب سے خدا نے سعول کو چنا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو لیکن اس کا مقام کیا تھا حیثیت کیا تھی ایک گدے چرانے والا شخص لیکن خدا نے اس کو چن لیا تاکہ وہ بادشاہ کا کردار ادا کرے اور بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہو اب جو حقیقت یہاں پر یہ نظر آتی ہے کہ جب وہ بادشاہ بنا تو بادشاہ سے خدا مختلف قسم کے تقاضے کرتا تھا ایک دفعہ امالیکیوں کے خلاف جنگ ہوئی بنی اسرائیل کی تو خدا نے سیمول کی مارفر سعول سے یہ کہا کہ تو جا اور یہ جتنے بھی امالیکی لوگ ہیں ان سب کو تو مکمل طور پر ختم کر دے گلہ رمہ انسان کوئی بھی نہ بچے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب سعول جاتا ہے تو کلام یہ کہتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ انسان اور ہیوان خواب و شیر خار بچے تھے یا بوڑے تھے اور تمام ہیوانات کا مکمل طور پر وہ خاتمہ کر دیتا لیکن ایسا نہیں ہوا کلام میں لکھا ہے سعول نے امالیکیوں کو حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے ہمارا اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا لیکن سعول نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناکس اور نتمی تھی نیست کر دیا یعنی اچھے اچھے ہوانات رکھ لیے اجاج بادشاہ کو بھی رکھ لیا اور ان کو واپس لایا جاتا ہے جب بادشاہ سعول کا سیمول نبی کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو سیمول پوچھتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ سارا کام کہہ رہے ہیں نا اور مجھے یوں لگتا ہے کہ سیمول نے جب یہ سوال کیا تو سعول نے یہ کہا ہوگا ہاں جی وہ جتنے بھی تھے نا ان سب کا کام ہم کبالا کر کے آگئے ہیں ان کا اٹھیا ناس کر کے آگئے ہیں ویسے آپ نے اس سے پہلے ساتھیا ناس کا لفظ سنا ہے لیکن ہر ایک چیز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اس لیے میں اٹھیا ناس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو گویا مکمل طور پر اس نے کہا ہوگا ہاں 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 مکمل طور پر ان کا اٹھیا ناس کر کے آگئے ہیں اور لگتا ہے کہ سیمول کانوں کا بڑا کچھا تھا اور سیمول نبی بھی تھا خدا کی روح اس کے وسیلہ سے کام کرتی تھی اور سیمول نے کہا اچھا تو سہول یہ میں یہ میں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور پھر سہول لگتا ہے کہ وہ اس کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ کہنے لگا وہ نا یہ میں نے نہیں کیا اصل میں وہ میرے ساتھ جو لوگ تھے نا وہ یہ اچھی اچھی بھیڑوں بکریوں کو لے آئے ہیں تاکہ ان کو سیمول راضی ہو جائے گا اس لیے میں سیمول کو یہ بتاؤں گا اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو خدا کے گھر میں آ کر قربان کریں اور پھر سیمول کو کان سکھائے سیمول نے آگے سہول سے بات کی اور کہا خداون سوختنی قربانیوں اور زبیہوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداون کا حکم مانا جائے دیکھ فرمبرداری قربانی سے اور بات ماننا مینوں کی چربی سے بہتر ہے یعنی حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے وہ یہ بات وہاں پر واضح طور پر بیان کر رہا تھا سہول تو تو کہتا ہے کہ یہ لوگ لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو خانہ خدا میں قربان کیا جائے لیکن سہول میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی چڑھانا سانوی حیثیت رکھتا ہے درجہ اول فرما برداری کی ہے افسوس کی بات یہی آج کی کلیسیہ میں بھی پائی جاتی ہے کہ ہم حدیعے تو دیتے ہیں چندے دیتے ہیں دایکیاں دیتے ہیں خدا میں دین کو لیمن سکویش بھی پلاتے ہیں ان کے بوجھے بھی گرم کرتے ہیں چرچ پلات بھی لے کر دیتے ہیں اور بہت بڑے بڑے چیک لکھ کر دیتے ہیں اور سب کے سامنے تاکہ پتا چلے کہ خوکھر صاحب نے یہ کیا ہے لیکن جب اندر کی بات ہم دیکھیں ہمیں بھی یہ بات یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ غلط باتیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں اپنی جگہ پر اچھی ہیں اسی طرح کرنا چاہیے لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تُو قربانی کرے تیرا دل مجھے چاہیے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے با الفاظ دیگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم خدا کی فرمبرداری نہیں کرتے اور بہت کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی خدا کے حضور مذبہ پر سور قلہو گزرانتا ہے اور یہ مکروح ہے خدا اسے بسان نہیں کرتا گویا وہ ہم سے فرمبرداری چاہتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ سعول کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس نے وہ کام نہیں کیا وہ واپس آیا اور الٹا جھوٹ بھی بولا اور اس نے اس مشن کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جب وہ واپس آتا ہے تو سیمول جانتا تھا کہ اس نے اور کیا کچھ کیا ہے اس کی زندگی میں کچھ اور باتیں بھی دیکھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اقرار کیا سیمول کے سامنے لیکن یہ ایسا اقرار تھا جیسے آج کل ہم کرتے ہیں یعنی انہوں ہی نہیں رازی کرنا ناراض کرنا تو اس کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے دونوں کو رازی کرتے ہیں ہم اور اس وقت جو سعول تھا وہ بھی دونوں کو ہی رازی کرنے کی کوشش کرتا تھا اوپر والے کو بھی اور دنیا والے کو بھی دونوں کو رازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اقرار کر رہا تھا لیکن وہ دوگلا سا اقرار تھا اور اسی طرح کے اقرار کرنے والے آج ہم بھی ہیں ہماری زندگی میں بھی یہ بات ہے جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تیسری بات یہ ہے میں خود محسوس کرتا ہوں کہ ساؤل جب اپنے آپ کو دیکھتا تھا کلام میں لکھا ہے کہ وہ بڑا حسین تھا سمارٹ تھا نوجوان تھا خوبصورت تھا شاید انچہ لمبا آپ کی طرح اور ہو سکتا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ سیمول جب اس شخص کے سامنے آتا ہے اور اس سے پہلے بھی ساؤل کی زندگی میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے مجھے روحانی طور پر اور وہ یہ کہ شاید ساؤل جب بادشاہ ہوا تو اس نے اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھا کہ میں کوئی شہ ہوں تو تب ہی بادشاہ ہوا ہوں اگر میں کوئی شہ نہ ہوتا تو خدا مجھے بادشاہ کیوں بناتا دوسرے لفظوں میں مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ ساؤل یہ کہہ رہا تھا کہ پورے بنی اسرائیل قوم میں اگر کوئی اور ماں کا لال ہوتا تو وہ بادشاہ ہوتا نا میں ہی ماں کا لال ہوں جس کو بادشاہ ہونے کا شرف ملا اور وہ بھی قوم بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ میں ہی ہوں گویا غرور اور گمنڈ جو لوسیفر کو آسمان سے زمین پر پٹک دیتا ہے وہ غرور اور گمنڈ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے گویا وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا تھا وہ اپنی حیثیت کو بھول گیا تھا کہ خدا نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پر لے کر آیا ہے میں گندے چرانے والا تھا اور خدا نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے زبور کی کتاب میں لکھا ہے وہ وہاں پر لے کر آیا اور ایک اور جگہ پر لکھا ہے وہ کنگال کو گھورے سے نکال کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا ہے اور خدا نے ایسا کیا لیکن سعول اپنی حیثیت کو اور اپنے مقام کو نہ پہچان پایا کہ خدا نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پر لا کھڑا کیا زمین سے اٹھا کر تخت پر اس کو بٹھا دیا لیکن یہ اس کو راس نہیں آیا غرور اور گمند اس کی زندگی میں آ گیا ہے اور زبور بائیس میں لکھا ہے خدا خود فرماتا ہے مبارک او سے دا حال جانو یہاوہ اتے بھروسہ جسدہ گمندیاں کو لو نہیں جاندہ نہ جھوٹیاں نال رکھدہ یاری کیا آج بھی اس طرح سے ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں ہوتا ہے شاید ہم اپنی حالت پر گوھر کریں کہ خدا نے مجھے کہاں سے اٹھایا ہے میں کیا تھا میری کونسی شناس آئی تھی میرا کوئی موسر شاید نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا میں انتہائی دنیا کی نظر میں بھی شاید گرا ہوا تھا شاید آپ بھی یہ محسوس کرتے ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں تھا بلکل زیرو اور خدا نے زیرو سے اٹھایا ہے اور وہ وقت آیا کہ آپ ہیرو بن گئے زیرو سے ہیرو اور خدا میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ ایسا کرے سول کے ساتھ اسی طرح سے ہوا کہ وہ زیرو تھا اور خدا نے اس کو ہیرو بنایا لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہیرو کے طور پر ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں میرے ورگاہ اور کوئی ماندہ لال جمعہ ہی نہیں اور جب یہ بات آ جاتی ہے تو یہ وہ غرور ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہماری تنزلی اور زوال شروع ہو جاتا ہے جب ہم بندے کو بندہ نہ سمجھیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی حالت یعنی غربت کی ہے افلاس میں اپنی مفلسی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کی زندگی کے جب دن بدلتے ہیں تو جب وہ غریب ہیں کوئی حال نہیں ایک آدھ وقت کا کھانا میں اثر ہے تو رشتہ دار جن کے بیٹے دوبائی ہیں یا کراچی ہیں یا کراچی سے بار ہیں یا دوسرے ملکوں میں ہیں وہ کوئی حال نہیں پوچھتے ہیں لیکن جب تھوڑا سا خود حالات بہتر ہونا شروع ہوئے اس غریب خاندان کے اور تھوڑے سے بہتر ہو کر کھانا شروع ہو گئے تو پھر وہ جو رشتہ دار نہیں بھی تھے وہ بھی ہمارے رشتہ دار بننا شروع ہو جاتے ہیں مصرف بیٹے کی جیب میں پیسہ تھا تو دوست رشتہ دار بھی تھے جب پیسہ ختم ہو گیا تو سب نے کہا جا بھئی جا اپنی راہ اختیار کر اور انہوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا جب ہم کچھ ہو جاتے ہیں تو اپنی ایسی حیثیت کو اس وقت بھی ہم یاد رکھتے ہیں یا ہم اسے بھول جاتے ہیں جب ہمیں روپے پیسے کے پر لگ جائیں یا ہمیں کوئی اچھا عوضہ مل جائے اس کے پر لگ جائیں یا روحانی ہونا شروع ہو جائیں اور اس وقت وہ لوگ جو ہمارے رشتہ داروں میں ہیں جن کی مفلسی کی حالت ہے ان کو ہم بھول تو نہیں جاتے خون سفید تو نہیں ہو جاتے اکھاں چٹیاں تو نہیں ہو جان دیا رشتہ داروں کو ہم بھول تو نہیں جاتے کہ ہم ان کا مقام کچھ نہیں ہے اور میرا کوئی مقام ہے میرا بڑے لوگوں کے ساتھ اسر و رسوخ ہے اور ان غریب جھگی والے بستی والے لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں اگر یہی حالت ہے تو ہم اسی مقام پر ہیں جس مقام پر سعول تھا اور پھر سیمول خدا کے روح کی حدایت سے سعول سے کہتا ہے کہ سعول خدا تجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ تُو نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے اس لیے خدا نے بھی تجھے رد کر دیا ہے یہ رد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کلام مقدس کے کئی حصے کر کے پھاڑ کر اس کو پہنٹا لے روندنا ویسے ایسے کوئی خدا کا بندہ کبھی بھی نہیں کرے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رد کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انجیل کو کلام مقدس کو پھاڑ کر پہنٹا لے روندنا رد کرنے سے مراد یہ ہے کہ احکام خداوندی جو اس میں خداوند کے احکام ہے جب ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے تو اصل میں یہی خدا کے کلام کو رد کرنا ہے جب ان اس کی فرما برداری نہیں کرتے نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کے بارے میں جانچیں اور پرکیں کہ میں کہاں تک خدا کے کلام کا فرما بردار یا کہاں تک خدا کے کلام کی فرما برداری کرتی ہوں میرے لیے بھی اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے سول نے اس وقت ایسا نہیں کیا اور یہ اس تک خبر پہنچی کہ بھائی چونکہ تُو نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے اس لیے خدا نے بھی تجھے رد کر دیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے یا چاہتی ہیں کہ خدا مجھے رد کر دے کوئی بھی نہیں چاہتا اور اگر ہم نہیں چاہتے کہ خدا مجھے رد کرے میں خدا کا مقبول نظر ہوں خدا مجھے قبول کرے تو پھر جو اس کی کنڈیشنز اور اس کی شرائط ہیں یعنی فرما برداری کی ہمیں ان پر پورا اترنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد سول کو یہ کہا گیا کہ اب سے تو اسرائیل کا بادشاہ نہیں رہے گا یعنی جو خدا یہاں پر چڑھانا جانتا ہے وہ وہاں سے اتارنا بھی جانتا ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں یہاں پہنچ گیا یا یہاں پہنچ گئی ہوں اور جب ہم اپنی حیثیت کو بھول چکے ہوں اور بس یہاں کا ہی پتہ ہو اور جہاں سے اٹھایا اس کا پتہ نہ ہو تو پھر ہم جانے کہ جس نے مجھے مضبلا پر سے اٹھایا ہے اور یہاں پہنچایا ہے اگر میں یہاں پہنچ کر اس کی فرما برداری نہ کروں تو پھر وہ مجھے واپس وہاں پر زیرو پر لانا بھی جانتا ہے ہم اس کو سمجھیں ساتھی ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ سعول کو یہ کہا گیا کہ اب سے تم سے وہ حق چھیل لیا جاتا ہے کہ تُو اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے اور دوسری بات نہ صرف تُو اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے بیلکہ تُو سے بادشاہ ہی چھیل لی جاتی ہے اور یہ بادشاہ ہی اُس شخص کو دی جاتی ہے جو تیرا پڑوسی ہے اور تُو سے بیتر ہے میں یہ بات کہتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوتے ہیں اور اس وقت دوسرے سب لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ اے سارے اہمیں چامعین ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں اور باقیوں کے بارے میں جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم اس حقیقت کو جانے کہ سعول بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں کچھ ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن خدا نے سعول کے اس غرور اور گمن کا علاج وہاں پر کیا ہے خدا نے کہا کہ تجھ سے تیری بادشاہ ہی چھین لی گئی اور اس کو دی گئی جو تیرا پڑوسی ہے اور تجھ سے بہتر ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں شاید ہمیں کوئی اپنے جیسا نظر نہ آ رہا ہو لیکن خدا کو کوئی ہم سے بہتر نظر آیا ہوتا ہے یہ بھید کی بات شاید ہمیں ان نظروں سے اپنے جیسا کوئی اور نظر نہ آتا ہو کہ میں ہوں اور کوئی جمعنی نہیں دیتا لیکن خدا جانتا ہے کہ تجھ سے بہتر بہتر میں نے رکھے ہوئے ہیں ایلیہ اپنانے ادنامے میں کیا سمجھتا تھا یہی کہ جتنے بھی بال کے جتنے بھی نبی ہے اسرائیل کے وہ سارے کے سارے تو مار دیئے گئے اب میں ہی اکیلا بچاؤں لیکن خدا نے کہا نا 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 ابھی سیکنوں کی تعداد میں وہ ہیں جنہوں نے بال کے آگے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے شاید ایلیہ کو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن خدا کو نظر آ رہا تھا کوئی ہے سہول کو کوئی اور نظر نہیں آتا تھا لیکن خدا کو کوئی دوسرا نظر آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور کہا گیا کہ وہ بادشاہی تجھ سے چھین کر اس کو دی جا رہی ہے جو نہ صرف تیرا تر بھی ہے بعض اوقات جب ہمیں شرافت کی روڑی راست نہ آئے تو ہم دلتی مارنا شروع کر دیتے ہیں اور جب یہ حال شروع کرتے ہیں تو ہم جانے کہ سہول پینے کی آر پر لات مارنا آسان نہیں ہے ہم سمجھیں یہ نئے ادنامے والے سہول کی بات کر رہا ہوں لیکن پرانے ادنامے کے مطابق ہم اس حقیقت کو جانے کہ میں کہاں سے اٹھایا گیا میں کہاں سے اٹھائی گئی اور خدا نے مجھے کہاں پہنچایا ہے اور اب اس کے مطابق میں چلوں جب اپنا من مانی کروں اپنی مرضی کے مطابق کروں دوسری بات جو یہاں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب خدا کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے بہتر مل گیا ہے اور آپ جانتے ہیں جب سہول پہلا بادشاہ اس مقام اور مرتبے سے ہٹا دیا گیا تو کون تھا بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ دوسرا سیکنڈ کنگ کون تھا جی دعود دعود یسی کا پیٹا دعود اور آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے سیمول کو کہا سیمول جان اور یسی کے گھرانے میں سے ایک کو مقصود کر بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہونے کے لئے اور آپ جانتے ہیں کہ جب سیمول گیا مقصودیت کے لئے اور یسی کے گھر میں اور جتنے بھی یسی کے بیٹے تھے یتنے بات دیگرے اس نے لائن لگا دی اور بڑے پہلوان سے خوبصورت سے بڑے سمارٹ سے اس کے بیٹے سامنے آئے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جب سیمول نبی ان بیٹوں کی طرف دیکھتا تھا تو سیمول نبی سوچنے لگا ان کے خوبصورت ہونے کو ان کے جو سٹرکچر ہے فیزیکلی جسمانی قد و قامت اس کو دیکھتا تھا ان کے خوبصورت ہونے کو دیکھتا تھا شاید ان کی آنکھیں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہوگا تو اس نے سوچا ہوگا کہ یہ جو آ رہا ہے نا یہ پہلا والا یہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہونے کے لائق ہے شاید سیمول یوں سوچا اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ سینگ کو کھولنے لگا ہوگا اس پر تیل انڈیل کر اس کو مسا کرنے کے لئے لیکن کلام کے مطابق کیوں لگتا ہے کہ جیسے سہول یہاں سے سیمول یہاں سے سوچ رہا تھا دیکھ رہا تھا لیکن خدا اس کے یہاں پر ایک اور بات ڈال رہا تھا اور وہ بات یہ تھی سیمول سیمول جلدی نہ کر جلدی نہ کر یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اور پھر سیمول کہتا ہے اچھا اس کے بعد کونسا ہے اور یکے بات دیگرے جتنے بھی یسی کے بیٹے تھے وہ آتے چلے گئے جتنے وہاں موجود تھے ان میں سے کوئی قابل قبول ہوا تھا نو اور پھر سیمول آخر پر کہتا ہے بابا جی کوئی اور آپ کا بچہ ہے کوئی اور بیٹا ہے اور پھر میں سوچتا ہوں بازوں کا کہ یسی نے کہا ہوگا بس یہی تھے جو کچھ ہیں ایک ہے چھوٹا سا ہے وہ جنگل میں گیا ہوا ہے بکریوں کی دیکھ بال کرتا ہے بھیڑ بکریوں کی بس یہی ہے جو بادشاہ ہونے کے لائق تھے لیکن خدا سے ملک کو کہتا ہے کہ اس کو کہہ کہ اس کو بھی بلائے میں سمجھتا ہوں کہ جب دعود کو بلائیا گیا دوئی وہ گیٹ سے ان ہوا ہوگا دعود نے شاید ایک یہاں ایک کچھی سی کپڑا سال پر ہوا ہوگا عام ہم تصاویر میں دیکھتے ہیں تو میں اس سے اعتبار تباب کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں شاید میل سے گندے ہوئے ہوں اور ہو سکتا ہے اس سے بھیڑوں اور بکریوں کی دبو بھی آتی ہوئی ہو اور جب سیمول نبی اس بچے کی طرف دیکھتا ہے اس لڑکے کی طرف دیکھتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سیمول نے جب اس کو دیکھا ہوگا پھر اس نے یوں کیا ہوگا یہ یہ بادشاہ یہ موہ اور مسور کی دار یہ بادشاہ ہوگا نہ بابا نہ یہ بادشاہ نہیں ہے بعض اوقات ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کوئی خدا کا خادم ہو آئے بیچارہ ماتڑ جائی ہوئے لیکن خدا کا روس میں سے ہو کر کام کرتا ہو تو ہم فوراں جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اوہ اینے کی کرنا ہے ایک شخص کراچی کی ایک بستی سے تعلق رکھتا تھا انپڑ اس کا نام بابا سلکھن تھا سیال کت کنونشن میں چلا گیا عرصہ دراز کی بات ہے میں نے بھی سنا اور لوگ اپنے بیماروں کو لے جا کر جو ڈائیس کے پاس پلپٹ کے پاس بڑے بڑے عالم اور پروفیسر اور ڈیکٹر لوگ تھے ان کے پاس اپنے مریض کو لے کر گئے اور اس کو فالج ہوا ہوا تھا اور یہ وہ شخص تھا جو اندر تھا اپنے ڈنڈے کے زور پر چلتا تھا لیکن اس نے سوچا کہ یہاں بہت بڑے بڑے خدا کے لوگ ہیں اور میں تھا یہ بھی خدا کا بندہ لیکن یہ سوچتا تھا میں ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ ٹینٹ کے باہر جا کر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندر باہر آنے جانے میں رکاوٹ نہ ہو وہ جہاں وہاں جا کر بیٹھ گیا بابا سلکھن اس کا نام تھا سادو ٹائپ اندر سے لوگ ایک مفلود شخص کو لے کر آتے ہیں اس بابے کے پاس اور کہتے ہیں بابا دیکھ رہا ہے کہ وہ اندر سے لائے اور بابے کو کہتے ہیں بابا جی ایس مریض دے اوتے دعا کرو اور جو بابا جی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سیر اوپر کیا اور جب انہوں نے یہ سنا کہ بابا جی ایس مریض دے اوتے دعا کرو بابا جی کی ڈبل آنکھیں کھل گئیں اور وہ کہنے لگے میں اتنے بڑے بڑے عظیم خادم خدا کے اور میں میں اس کے لئے دعا کروں میں یعنی وہ اپنے آپ میں سوچنے لگا کہ میں کیا ہوں اتنے بڑے بڑے لوگوں سے مریض بچ کر آیا تو میں میں کیا ہوں میں حتیر سا ادنہ سا خدا کا خادم ہوں لیکن وہ اپنے لئے شرف سمجھنے لگا وہ خادم وہ بابا جی اپنے لئے عزاز کی بات سمجھنے لگے کہ لوگ مریض کو میرے پاس لائے جس شخص نے مجھے یہ کہنی بتائی اس نے یہ کہا کہ یہ بندہ بلکل انپڑ تھا لیکن اس میں غیرت ایمان تھی اس نے اپنے ڈنڈا لیا اور ویسا جیسا بھی ڈنڈا تھا اس کا اپنا اپنا ایک طریقہ تھا وہ ڈنڈا اس نے اس تفلوج بندے کے جس کو لکبا ہوا ہوا تھا موں کی ایک حرف رکھا اور الفاظ سنئیے اس نے کیا گھر میں گلتی نہ کروں اس نے کہا اے پھالج دی گندی تے نپاک گبرو اے پھالج دی گندی تے نپاک گبرو جسو دے نہ نکل جا اور وہ کہتے ہیں کہ جوں ہی اس شخص نے یسو کے نام میں یوں اس بیماری کو ڈنٹا اس بندے کا موں جو ٹیڑا میڑا تھا وہ ٹک کر کے آپ پر واپس آ گیا خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی کتنی بڑی ڈگری ہیں خدا یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا بڑا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری فرما برداری کتنی زیادہ اس کے ساتھ ہے اور اسی طرح سعول کو کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا لیکن خدا کو کوئی نظر آ رہا تھا اور جب سیمول عود کی طرف نظر حکارت سے دیکھنے لگا تو خدا نے سیمول کی درستی کی اور خدا نے سیمول سے کچھ کہا پہلا سیمول کی ساتھ میں اور اس نے کہا پر خدا من نے سیمول سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے سول کی بات ہو رہی ہے تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ کیونکہ میں نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ خدا انسان کی معنی نظر نہیں کرتا اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا پر خدا دل پر نظر کرتا انسان ظاہری ٹپ ٹاپ کو دیکھتا ہے لیکن خدا باطن کا اکثر کر لیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ شخص باطنی طور پر کیسا ہے اور دعود انتخاب ہوا آپ جانتے ہیں کہ دعود مرد ایمان تھا سول نے اقرار کیا لیکن اس کے اقرار میں ملاوٹ تھی جب میں دعود کے بارے میں دیکھتا ہوں تو دعود کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں کہ نہیں ہیں اور اس وقت مجھے ان کمزوریوں کا یہاں پردہ اٹھانے کی ضرورت نہیں آپ سب آپ بھی ان کمزوریوں کو جان دیں لیکن دعود کا اگر ہم اقرار دیکھیں خاص زبور بتیس اٹھا کر دیکھیں یا زبور اکام اٹھا کر دیکھیں سیمول گیارہ باب دیکھیں تو دعود جب اقرار کرتا ہے تو اس کا اقرار یہ دوگلہ نہیں تھا سعود کی طرح اس کا اقرار ایک مختہ اور راسخل اعتقادی والا اقرار تھا جس میں سعود کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے دل کا سا آدمی مجھے مل گیا ہے اس لیے کہ وہ اس نے جب اقرار کیا اپنی کمزوریوں کا تو وہ اقرار تھا جو خدا کے حضور قابل قبول تھا نمبر دو جب سعود نے خدا کے حضور انکار کیا اقرار نہ کیا اور اقرار کیا بھی تو دوگلا کیا گویا ایمان والی بات سعود کی زندگی میں نظر نہیں آتی لیکن جب دعوت کی زندگی میں میں دیکھتا ہوں تو اس کی زندگی میں ایمان نظر آ ہے اس لئے کہ یک بار جب چھوٹا ہی تھا تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں ادھر جہاں پر محاذ تھا فلسطیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کی جنگ تھی اور وہ پر پہنچ گیا اور آپ جان کہ فلسطیوں کا ایک جو جات کا رہنے والا تھا اس کا نام جولیت اس لئے اس کو جاتی جولیت کہتے ہیں یہ سندھ والا جاتی نہیں ہے وہ اس کے اپنے علاقے کی بات ہو جات کرنے جولیت تھا آتی جولیت جب آیا اور وہ قوم بنی اسرائیل اور ان کے خدا کے برخلاف باتیں کرنے لگا توہین آمیز کلمات عبا کرنے لگا اس وقت دعود آتا ہے اور جتنے بھی اسرائیلی سیتھے لگتا ہے وہ دم دبا کر بیٹھے ہوئے تھے اور دعود ان سے پوچھتا ہے وہ تو انوکی سنگیا ہوئے کیا ہو گیا ہے آپ کیوں بیٹھے ہو اور پھر لگتا ہے کہ وہ کہتے تھے خاموش وہ آئے گا جس کے چلنے کی آواز بھی دم دم کر کے آ رہی ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے تم آئے گئے نا تو ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے پاؤں کے نیچے آجاتا ہے یہ میری اپنی تفسیر ہے اس لیے میں بات لیکن دعود یہ سوچتا ہے کہ میرا خدا کون ہے بعض وقت ہم دنیاوی مسائل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہوئے کتنا بڑا پہاڑ میرے سامنے ہے لیکن اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے ہم پہاڑ کو کہتے ہیں خدا میرے سامنے کتنا بڑا پہاڑ ہے لیکن ایسا نہیں کرتے کہ پہاڑ کو کہیں کہ دیکھ میرا خدا کتنا بڑا ہے جاتی جولیت بہت بڑا تھا دعود چھوٹا تھا لیکن دعود جانتا تھا کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے بنی اسرائیل کو جاتی جولیت کا قدم زرار رہا تھا لیکن دعود کو اپنا خدا نظر آ رہا کون ہے نامختون جو اسرائیل کے خدا کے خلاف کو فر بکے میں جاؤں گا اور اس کا مقابلہ کروں گا اور پھر جب نہیں رہا گیا مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے کہا ہوگا اچھا پھر ٹھہر جا انہوں نے وہی دوہ کا حلمت اس بچے دعود کے سر پر پہنایا ابھی تو تجھے ذرا بکتر بھی پہنانی ہے اس کے بعد وہ لوہے کا کوٹ اس کو پہنایا جاتا ہے اور دعود لگتا ہے اور جھکیا ہوگا دعود ابھی کہاں ابھی وہ سپر شیلڈ اور بھالا بھی تیرے کندے پر رکھنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دعود اور نیچے چلا جا رہا تھا اور پھر دعود سوچتا ہوا ہوگا یار اتنا بڑا پہلوان ہلا مجھے جاتا نہیں ان ہتھیاروں کا میرے لیے کیا فائدہ ہے یہ میرے کس کام کے ہے ہل میں سکتا نہیں ہوں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ دعود سیدھا ہوا ہے اور اس نے وہ ٹوپسہ اترا اور ادھر پھینکا اس نے وہ مہارت پر اپنی روحنی پر بہت فقر ہوتا بہت فقر ہوتا بہت فقر اور اس دنیا میں ایسے لوگوں کمین نہیں ہے